نمسکرار فرنڈ میں ہوں چندن پٹل اور آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ لیکھا ہوں آپ کو اور یہاں پہ دیکھیں میں ابھی سرچ کرنے والا ہوں یہاں پہ اگر میں کمپنی کا ایک نام ڈالوں گا سارے گاما تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی بار ریکمینڈ آپ کو کیا ہے کہ آپ یہاں پہ مال اٹھا لیجئے دیکھیں ڈالوں گا سارے گاما کا نام نہیں ڈالا ہے اس لئے یہاں پہ وہ اور ویڈیو نہیں آ رہی ہے نہیں تو آپ کو اور بھی دیکھنے کو ملتا میں آپ کو قریب یہ پانچ چھے مہینے سے آپ کو یہ ریکمینڈ کرتے آ رہا ہوں اور چلی ہمیں دوسری website پہ لے کے چلتا ہوں اور آپ کو وہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں کیس کی situation کیا ہے اگر یہاں پہ میں دوسری website پہ لے کے آگے ہوں اور website کا نام ہے مارکٹس موجو ٹھیک ہے اگر میں یہاں پہ سارے گاما سارچ کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے کی کل اتنی مارکٹ گراؤٹ کے باوجود بھی یہ لگ بک ون سکسٹی تھری کا ہائی بنایا ہے اور 5% کا اپر سرکٹ کے ساتھ حالانکہ ہی مارکٹ میں بہت گراؤٹ آئی پہلے تو بہت تیجی دیکھنے کو ملی پھر اس کے بعد دو وجہ کے آس پاس لگ بک مارکٹ میں گراؤٹ دیکھنے کو مل لہی تھی تو پھر بھی یہی سٹوک ہلا نہیں اپر سرکٹ کے ساتھ ہی بند ہوا اور دیکھیں کبھی ہم اگر سٹوک میں لگاتے ہیں کسی بھی سٹوک میں تو ہمیں ہمیسا گوڑ پالٹی سٹوک کا ہی چناؤں کرنا چاہیے اب دیکھیں پہلے جب میں نے ویڈیو بنایا تھا تو یہاں پہ پہ ویڈی ایک ٹریکٹیو لیول پہ ملا تھا یہ سٹوک کتنے پہ ویڈی اٹریکٹیو لیول پہ میں نے وہاں پہ بولا تھا کہ آپ لوگ وہاں پہ دبوچ کے مال اٹھا لو لگ بگ تیرہ سو چودہ سو روپے چلا تھا یہ سٹوک اور میں نے بولا تھا کہ پورا دبوچ کے مال اٹھا لو آپ کو بہت ہی ایک اچھی پروفٹ دے گا اور ابھی دیکھیں یہ ویڈی اٹریکٹیو سے ویڈی ایک ٹریکٹیو آگیا ہے تو آپ کو یہاں پہ ستر کر رہنا چاہیے اور دیکھیں جو گوڑ کالٹی کا سٹوک ہوتا ہے وہ لگ بگ آپ کو ویڈی ایک ٹریکٹیو پہ ہی جادہ کر کے ملے گا اگر یہاں پہ ملتا ہے آپ کو ویڈی اٹریکٹیو یا اٹریکٹیو لیول پہ تو آپ کو یہاں پہ پورا بھرپور مال اٹھا لینا چاہیے ابھی بھی کچھ ایسے سٹوک ہے میں نے دن پہلے ہی ویڈیو بنایا تھا کہ وہ بھی ایک بہت ہی اچھے لیول پہ ملنا ہے آپ کو دبوچ لینا چاہیے مال چلیے ٹھیک ہے اگر آپ نے ابھی بھی نہیں لیا تو اس سٹوک میں اب آپ کو کتنا خرداری کرنا چاہیے اگر ویڈی ایک پینسیو آ گیا ہے تو آپ کو کتنا خرداری کرنا چاہیے دیکھیں کبھی بھی کسی بھی سٹوک میں اگر بہت ہی بھاری تیجی ہے اگر وہ ویڈی ایک پینسیو پہ آ گیا ہے تو ہمیں وہاں پہ کیول 30% سے 40% خرداری کرنی چاہیے اس سے زیادہ نہیں جتنا آپ مال اٹھانا چاہتے ہیں اس کا بس خالی اتنا ہی خرداری کرنا چاہیے اس سے زیادہ نہیں تو چلی میں تھوڑا سا نیچے چلتا ہوں آپ کو لے کے اور دیکھیں یہاں ابھی بھی اینلیسٹ جو اینلیسٹ ہوتے ہیں مارکٹ کے بہت ہی جبردست کیونکہ ان کا کام یہ ہی ہوتا ہے ہری سٹوک کو ریٹنگ دینا تو دیکھیں لگ بگ اٹھارہ اینلیسٹ پوجیٹیو کی رائے دے رہے ہیں مطلب کہ آپ کبھی بھی کوئی جو نئے نویسک یا آپ پراری نویسک ہیں یہ چیز دیکھ کے وہ دبا کے مال اٹھا لیں گے تو ہو سکتا ہو یہ پھر اپر سرکٹ کے بعد پھر گرنا چلو ہو جائے تو کیا کرو گے اس لئے آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں تیس پرسنٹ سے لے کے چالیس پرسنٹ تک کی مال اٹھانے گا اس سے زیادہ مال نہیں اٹھائے اور دیکھیں اس کی اگر ہوں ریٹن کی پروفائل دیکھ لیں کیونکہ کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرنے سے پہلے ہمیں ریٹن دیکھنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے دیکھیں ہر ایک ٹائم ہورائیزن پہ ہر ایک ٹائم ہورائیزن پہ اس نے بہت ہی بڑھ ہی ریٹن دیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے دس سال میں چار ہزار چھے سو اٹسی پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے پانچ سال میں ایک ہزار کا لیکن دیا ہے چار سال میں گیارہ ایسا پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے تین سال میں کچھے ب 오케이 ہیٹی سیوم پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے دو سال میں پھائیو ٹوم slipp نائن پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے بان یہ میں سکس نائنٹیون پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے ایٹر لیٹ میں مجھےTH ہی تین سو دس پرسنٹ کا ریٹن چھے منتھ میں لگ باک تین سو پرسنٹ کا ریٹن ہے تین منت میں دیکھیں تین منت میں 92% کا ریٹن ہے جو کی میرے بھائی کے پورٹ فولیو میں لگ بگ 110 یا 120% کا ریٹن ہے ٹھیک نا پیسہ دو گونے سے زیادہ کرتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں میں نے آپ کو بھی بتانے کوسز کی کئی بار بتانے کی کوسز کی ٹھیک ہے اگر آپ نے انویسٹ کیا ہوگا تو آپ کا بھی دو گونے سے زیادہ ہو گیا ہو گیا پیسہ اگر تھوڑا لیٹ کیا ہوگا تو بھی ڈیڑھ گونہ تو ہوئی گیا ہوگا آپ یہاں پہ دیکھئے جو میجورٹی سے رول دے رہے ہیں پر موٹر کے ہاتھ میں گر بھی رکھا کچھ بھی نہیں ہے آپ یہاں پہ میچول فنڈ کی بات کریں تو لگ بگ سات اس کیموں نے انویسٹ کیا ہے سکس پوائنٹ نائن فور پرسن کا ہولڈنگ لے کے یہاں پہ لیکن آپ کو فیوچر میں اور بھی یہ ہولڈنگ بڑھتی ہوئی دیکھنے کو ملے گی اور یہاں پہ دیکھئے جو نون اسٹیوسنل انویسٹر ہیں ان کا ان کے پاس دیکھیں لگ بگ 30% کی ہولڈنگ ہے مطلب بہت ہی جبردست تو مرے کو لگتا ہے اس میں کچھ ٹریڈر بھی کام کر رہے ہیں اسی لیے وہ اپر سرکٹ لگو آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بھی مال دبوچنے کی کوسس میں دیکھیں یہ جس کا پورٹ فولیو ہے آپ یہاں پہ سوری یہاں پہ جو سیر ہولڈنگ پیٹن ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کتنا ڈیویرسی فائی ہے پر موٹر کے پاس لگ بگ ساٹھ پرسنٹ کا ہولڈنگ ہے اوڈر ڈی آئیز کے پاس دیکھیں جیرو پوائنٹ ڈیرو ون پرسنٹ کا مچھل فنڈ کے پاس فور پرسنٹ اور یہاں پہ دیکھیں لگ بگ ساٹھ پرسنٹ اوڈر کے پاس دیکھیں لگ بگی چیرو پوائنٹ فائی سے دیکھیں میں نے آپ کو بولا کی یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں پہلے دیکھیں ہولڈنگ کیا تھی ایف آئیز کی اور ابھی انہوں نے جبردست دباغ مال اٹھایا دیکھیں ڈیرو پوائنٹ فائی فائی پرسنٹ کا ہولڈنگ ہے ہالکہ مچھل فنڈ والے نے تھوڑا سا پروفٹ بک کیا ہے لیکن دیکھیں ایف آئیز کیا ہوتے ہیں کہ جو دگج کمپنی ہوتی ہے اس کمپنیوں میں یہ اچھا نیویس کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھیں ادھر ڈی آئیز بھی ان کے پاس کچھ مال نہیں تھا انہوں نے بھی تھوڑا سا مال اٹھایا ہے نون انسٹیوٹسل انیویسٹر نے تھوڑا سا پروفٹ بک کیا ہے ہالکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پیسہ دو گناہ کر دیا ہے لگ بک تین منت میں اور اس سے بھی زیادہ پروفٹ آپ کو دیا ہے اگر آپ نے تھوڑا سا اور میرا ویڈیو دیکھ کے اگر آپ نے مال اٹھایا ہوتا تو چلیے ابھی آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے میں نے آپ کو وہ سب چیز بتا دیا کہ یہ ابھی آپ کو ویڈی ایک پینسیو لیول پہ مل لائے تو آپ کو تیس سے چالیس پرسن کا مال اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے